اسلام علیکم دوستو دوستو آج کی اس وڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ جو ہے احساس لیبر پروگرام میں کیسے آپ جو ہے آپ نے اپنے آئی ڈی کارڈ کو جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں آپ نے شناتی کارڈ کو ایڈ کر سکتے ہیں یا پھر آپ جو ہے اس میں کیسے اپلائے کر سکتے ہیں بارہ ہزار اگر آپ بھی لینا چاہتے ہیں تو آپ اس ویب سائٹ میں اپنا شناتی کارڈ جو ہے وہ کیسے آپ یہاں پر ایڈ کریں گے اور اپلائے کیسے کریں گے اس کا میں آپ کو اس ویڈیو میں مکمل طریقہ کار بتانے والا ہوں تو دوستو اگر آپ بھی اس ویب سائٹ میں اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو کمپلیٹ اینڈ تک دیکھئے گا اور دوستو میں آپ کو یہاں پر بتاتا چلوں کہ اگر آپ کے روزگار میں مطلب آپ کے روزگار جو بھی آپ کا روزگار تھا کوئی کاروبار تھا دکان تھی یا پھر آپ مزدور تھے کوئی بھی آپ کام کر رہے تھے اور آپ کا جو ہے یہ جو حالات چل رہے ہیں کرونا کی وجہ سے تو اس وجہ سے اگر آپ کے کاروبار پر کوئی اثر پڑا ہے مطلب آپ وہ کاروبار ویسا نہیں چل رہا جیسے پہلے چل رہا تھا اور آپ جو ہے گھر میں مطلب کچھ خانے کے لیے یا آپ کے بچوں کے لیے یا پھر کوئی بھی عید کی شاپنگ کے لیے یا پھر کوئی بھی آپ نے کپڑے وغیرہ لینے ہیں تو آپ کے پاس پیسے جو ہیں وہ نہیں ہیں کیونکہ کاروبار نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے آپ جو ہے یہ شاپنگ وغیرہ جو کپڑے وغیرہ نہیں لے سکتے تو دوستو امران خان نے یہ نئی ویب سیٹ جو ہے وہ مطارف کروائی ہے کیونکہ پہلے جو تھی وہ تھی احساس امداد کی اس کے بعد دوستو وہ جب انڈ ہوا اس کے بعد یہ واری ویب سیٹ لانچ کی گئی احساس لیبر کے نام سے تو دوستو جو لوگ جو ہے پہلے بارہ ہزار روپے نہیں لیا جنہوں نے تو وہ یہاں پر اپلائے کر کے بارہ ہزار روپے حاصل کر سکتے ہیں وہ بھی دوستو بہت ہی سپیڈ کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں یہ ویب سیٹ والے امران خان نے جو یہ نئی لانچ کی ہے ویب سیٹ بہت آپ کو جلد جو ہے وہ یہاں سے پیسے رسیب ہو جاتے ہیں بس آپ نے اپلائے صحیح سے کرنا ہے اس ویڈیو کو کمپلیٹ انڈ تک دیکھنا ہے اگر آپ بھی احساس امرجنسی پروگرام سے بارہ ہزار روپے لینا چاہتے ہیں دوستو یہاں پر دیکھیں میں نے پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس میں میں نے صرف سمپلی یہ بتایا تھا کہ آپ اس ویب سیٹ میں آپ کیسے اپلائے کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں جو ہے میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کیسے آپ نے ایڈی کا نمبر دینا ہے جو بھی آگے ڈیٹیل آپ سے پوچھی جاتی ہے وہ کیسے آپ نے فل اپ کرنی ہے ٹھیک ہے تو دوستو اس ویب سیٹ تک پہنچنے کے لیے آپ کیا کریں گے آپ کو دوستو میں اسی ویڈیو کے دسکرپشن میں ایک لنک نہ ہوں جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کے اپنے ٹیٹل پر کلک کرنا ہے تھوڑا سکرول ڈاؤن کریں گے یہ دیکھیں لکھا ہوئے اپلائی اور یہاں سے آپ کو یہ لنک مل جائے گی آپ جیسے لنک پر کلک کریں گے آپ کے پاس یہ والی ویب سیٹ جو ہے وہ اپن ہو جائے گی تو یہ ایسی فیک ویب سیٹ آپ کو مل جائیں گی آپ نے جو کیا کرنا ہے اسی ویڈیو کے دسکرپشن سے اس ویب سیٹ تک آنا ہے اگر آپ کسی اور لنک سے جائیں گے تو پھر میں اس چیز کا ذمہ دار نہیں ہوں آپ کو بارہ ہزار ملیں نہ ملیں یا پھر آپ کسی گلت ویب سیٹ پہ پہنچیں اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں گا اس لیے میں دوستو ویڈیو کے دسکرپشن میں آپ کو لنک دے رہا ہوں آپ نے سیمپلی لنک پر کلک کرنا ہے تو آپ اس والی ویب سیٹ پہ پہنچ جائیں گے جو میں آپ کو ویڈیو میں دکھا رہا ہوں اس کے بعد دوستو آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ اس گھنٹی کو دبا کے آل پر کلک کر دینا ہے تاکہ آپ کو احساس ایمرجنسی پروگرام کی جو بھی کوئی نئی اپ ڈیٹ آئے گی اس کا نوٹیف کچن آپ کو مل جائے گا اور آپ وہ ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں گے اور آپ بھی فائدہ حاصل کر سکیں گے اور آپ نے ہماری ویڈیو کو بھی لائک کر دینا ہے تو چلی کے دوستو ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں تو دوستو جیسے آپ اس ویب سائٹ میں آ جائیں گے یہاں پر آپ نے اپنا ایڈی کا نمبر دینا ہے میں یہاں پر اپنے ایک دوست کا ایڈی کا نمبر جو وہ ایڈ کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو آپ نے بھی اسی طرح سے اپنا ایڈی کا نمبر جو وہ ایڈ کر لینے ہے جو آپ کے پاس جوز میں ہو جو آپ کے پاس چل رہا ہو ایسا کوئی نمبر آپ نے ایڈ نہیں کرنا جو آپ کے پاس جو ہے اویلیبل نہ ہو مطلب بند ہو سم ایسی آپ نے ایڈ نہیں کرنی یا پھر ایسا نمبر نہیں ایڈ کرنا جس کا مطلب آپ کے پاس میسج ہی نہ رسیب ہو پھر آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ آپ ایڈ ہو چکے ہیں آپ کو پیسے ملنے ہیں یا نہیں ملنے تو اس لئے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ نے نمبر وہ والے ایڈ کرنا ہے جس میں جو آپ کے پاس اویلیبل ہو اور چل رہا ہو ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں ایک اپنا نمبر جو وہ ایڈ کر لیتا ہوں اس کے بعد یہاں پر دوستو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنا یہ جو آپ کو کوڈ نظر آ رہا ہے آپ نے یہ بھلا کوڈ یہاں پر ایڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں کے بی ڈی کچھ اس طرح سے یہ لکھا ہوا ہے تو آپ نے بھی اسی طرح سے یہاں پر ایڈ کر دینا ہے بڑی ای بی سی میں جیسے بھی آپ کے پاس یہاں پر لکھا ہوا آئے گا تین جو ہے وہ لفظوں میں یہاں پر لکھا ہوتا ہے تین ورڈز میں تو آپ نے بیسے لکھ دینا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے تصدیق کریں پر کلک کر دینا ہے جیسے آپ تصدیق کریں پر کلک کریں گے اس کے بعد دوستو یہ آپ کے پاس کچھ اس طرح آئے گا کہ آپ یہاں پر مکمل یہاں پر آپ نے ڈیٹیل دینی ہے دیکھیں انہوں نے لکھا بھی ہوئے کہ اگر آپ کی یہ افرام کردہ معلومات گل سابد ہوئی تو آپ کے خلاف جو ہے قانونی کاروائی ہو سکتی ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں شناتی کا نمبر آ چکا ہے موائل نمبر آ چکا ہے نام جو ہے وہ بھی یہاں پر آ چکا ہے سجادہ لی ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر دیکھیں آپ کو یہاں پر جو ہے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کو اجرات کی یومیاں ملتی ہے تھی یا مہانہ ٹھیک ہے آپ کو یومیاں ملتی تھی یا پھر مہانہ وہ آپ یہاں پر لکھیں گے جو بھی آپ مطلب ڈیلی کا کماتے تھے اگر آپ کو ڈیلی ملتا تو آپ یومیاں لکھیں گے اگر آپ یہاں پر آپ کو منتباز ملتی تو آپ مہانہ لکھیں گے ٹھیک ہے میں مہانہ یہاں پر لکھ رہا ہوں اس کے بعد آپ کا پیشہ جو بھی ہے ٹھیک ہے یہاں پر تمام پیشے دیئے گئے ہیں جو بھی آپ کا پیشہ ہے وہ آپ یہاں پر سیلیکٹ کریں گے تو میں یہاں سے مزدور سیلیکٹ کر رہا ہوں اس کے بعد آ رہا ہے یہاں پر کیا مہانہ آمدن آپ کی کیا تھی تو میں یہاں سے دس ہزار سے کام لکھ رہا ہوں تو آپ کی جتنی بھی ہوگی وہ آپ نے یہاں پر ایڈ کر لینی ہے اس کے بعد یہاں پر ہے آپ کی ملازمت کس طریقہ ختم ہوئی تو آپ نے یہاں پر لکھ دینا ہے کہ آپ نے آپ کی ملازمت جو بھی آپ کوئی کام کر رہے تھے کوئی مزدوری کر رہے تھے وہ آپ کب سے آپ کی بند ہے کب سے آپ وہ کام نہیں کر رہے تو وہ یہاں پر آپ نے ایڈ کر دینا ہے میں یہاں پر مارچ لکھ رہا ہوں اور مارچ کی دست ہے یہاں پر لکھ رہا ہوں اس کے بعد یہاں پر ہے کہ آپ کسی کے لئے کام کرتے ہیں یا پھر آپ خود سربراہ ہیں روزگار کے تو یہاں پر آپ سیلیکٹ کریں گے کہ میں اپنا کام نہیں کرتا اگر آپ اپنا کام کوئی کرتے تھے مطلب کوئی آپ کی شوپ تھی یا پھر کوئی اور ایسا کام تھا جو آپ خود کرتے تھے اگر وہ کرتے ہیں تو آپ یہاں پر اپنا روزگار لکھیں گے نہیں تو آپ یہاں پر ہوگا تو آپ کو یہاں پر دیکھی آٹومیٹک آپ کا نام آ جائے گا اور آپ کا یہاں پر نمبر جو ہے وہ آٹومیٹک سیلیکٹ ہو جائے گا یہاں پر آپ نے اپنا زیلا وغیرہ سیلیکٹ کرنا ہے اور یہاں پر ٹک لگا کے اور جمع کرا دینا ہے اب بات کر لیتے ہیں ان لوگوں کی جو مطلب کسی کے لیے کام کرتے تھے جو مزدوری کرتے تھے وہ یہاں پر کیا کریں گے یہاں پر دیگر پر کلک کریں گے اس کے بعد یہاں پر آپ اپنے مالک ٹھیکے دار یا پھر اس کمپنی کا نام لکھیں گے مطلب آپ کسی میل میں یا پھر کسی فیکٹری میں کام کرتے تھے اس پر میل فیکٹری کا نام لکھنا ہے یا پھر آپ کسی کے مطلب کوئی آپ کا ٹھیکے دار تھا ٹھیک ہے اس کے آپ اس کے لیے آپ کام کرتے تو آپ اس کا نام لکھیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے موبائل اپریٹر سیلیکٹ کرنا ہے مطلب اس ٹھیکے دار کا یا پھر اس کمپنی کا یا پھر اس فیکٹری کا یہاں پر آپ نے موبائل اپلیٹر سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے اس کا نمبر جو ہے وہ لکھ دینا ہے نمبر لکھنے کے بعد وہی یہاں پر آپ زیلا وغیرہ لکھیں گے اپنا اور یہاں پر آپ نے ٹک کے نشان پر کلک کر کے جمع کرا دیں گے تو یہاں پر جو ہے میں نے مزدور لکھا تھا مزدور لکھنے کے بعد یہاں پر جو ہے میں یہاں سے جو ہے یہاں پر اپنے ٹھیک دار کا مطلب جو میرے دوست کا ٹھیک دار کا نام تھا وہ میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں اس کا نام تھا اسجد علی ٹھیک ہے اور یہاں پر اس کا موبائل اپریٹر یہاں پر لکھ دیتا ہوں موب لنگ ٹھیک ہے اور یہاں پر میں اس کا موبائل نمبر جو ہے وہ ایڈ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے ایڈ کرنے کے بعد دوستو یہاں پر دیکھئے میں یہاں پر کچھ اس طرح سے موبائل نمبر ایڈ کر دیتا ہوں اس کے بعد آپ یہاں پر اپنا زیلہ بغیرہ جو بھی ہے وہ آپ ایڈ کریں گے ایڈ کرنے کے بعد یہاں پر دوستو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ نے ٹک کے نشان پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ جمع کرائیں پر کلک کر دیں گے جیسے دوستو آپ جمع کرائیں پر کلک کر دیں گے تو یہاں پر آپ کی جو ہے وہ اپلائی آپ کی ہو چکی ہے آپ کی درخواست جو ہے وہ وزیر آزم ریلیف فانڈ میں درج ہو چکی ہے جیسی دوستو یہ سات دن کے اندر اندر آپ کو جو ہے جو اپنے نمبر یہاں پر دیا ہوگا موبائل نمبر اپنا اس پر ایک میسج آئے گا کہ آپ کے بارہ ہزار روپے جو ہے وہ آ چکے ہیں اور آپ اس کے لئے اہل ہیں تو آپ اپنے بارہ ہزار روپے جو ہے وہ لے سکتے ہیں تو دوستو اتنا صاحب نے کام کرنا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد تمام آپ کی جو بھی مطلب آپ کو پریشانی آ رہی تھی اس ویب سیٹ میں وہ حل ہو چکی ہوگی اگر پھر بھی کسی بات کی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی آپ کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور بھی اگر آپ اس کے علاوہ بھی آپ کچھ جاننا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں بارہ ہزار کم ملنے ہیں کیسے ملنے ہیں میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ ایک اور ویڈیو بنا دوں گا تو آپ نے یہ کمنٹ کر کے لازمی ہم سے پوچھ لینا اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی تو میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں آپ نے اپنی ڈیٹیل جو ہے وہ بلکل بلکل ٹھیک طریقے سے ایڈ کرنی ہے تاکہ آپ کو بارہ ہزار روپے مل سکیں اگر آپ ذرا سے بھی گلتی کر دیتے ہیں تو آپ کو بارہ ہزار روپے نہیں ملیں گے تو امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے میں ملتا ہوں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ